چھوڑا فروری ویلنٹائن ڈی یاد رکھی گا حضرت کہ زنا ایک کرز ہے زنا ایک کرز ہے لے آپ رہے ہیں چکائے گا آپ کی اولاد میں سے کوئی اس بات کو یاد رکھی گا کسی کی بیٹی کو پھول دینے سے پہلے کسی کی بہن کو پھول دینے سے پہلے یہ بات یاد رکھی گا یہ پھول واپس بھی آنے ہے زنا ایک کرز ہے زنا ایک کرز ہے زنا ایک دین ہے کسی کی بیٹی کو پھول دینے سے پہلے بھائی سوچ لے یہ پھول واپس بھی آنے ہمیں آج تو جوانی کے زور میں اندھا ہے کل تو نے موڑا ہونا ہے اور تیری بیٹی نے بھی جوان ہونا ہے اگر تو ناپسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کو کوئی پھول نہ دے تو پھر آج تو بھی کسی کی بیٹی کو پھول نہ دے زنا ایک کرز ہے یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں یہ کرز ہے حضرت جو جو لے گا اس کی اولاد چکوائے گی یہ کرز ہے اس لیے بچ کے رہنا یکھانا زنا صدخانا تبا اسے بچ کے رہنا دیان رکھنا کسی کی بیٹی کو پھول دینے سے پہلے کسی کی بہن کو پھول دینے سے پہلے سوچ لے نا بھائی یہ سوچ لے نا یہ ہمیں چند لمحات ہیں اور آگے کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان دو جنتیں ہیں نکاح کرو زنا سے بچ کے رہو زنا سے بچ کے رہو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان خوب عزرہ جی خوب توجہ فرماؤ خوب بچ کے رہنا اور اپنے اور اپنے بچوں کے لئے بھی احتمام کرو کہ یہ بھی بچ جائیں ہم ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کی ہم انہیں کون سا راستہ دے رہے ہیں یہ آیتیں کو بتاؤ اپنی بچیوں کو سناو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان خوب عزرہ جی دعا کرو اللہ ہمیں پاکیزگیتہ فرماؤں دیں اللہ ہمیں پاکیزگیتہ اللہ پاک ہمیں اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا لے لکھا بھی یہ کہ جب نبی علیہ السلام مراج پہ گئے تو حضور نبی علیہ السلام نے مشادہ فرمایا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کے سامنے حلال اور صاف گوشت پڑا ہوئے تو اس کو چھوڑ کے نہ بدبودار اور گندہ گوشت کھا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے ان کے سامنے صاف ستھرا گوشت پڑا ہے تو یہ چھوڑ کے گندہ گوشت کیوں کھا رہے ہیں عرض کی گئی اللہ کے رسول اللہ السلام یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کے نکاح میں حلال مرد اور عورتیں تھی لیکن یہ کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ کے زنا کیا کرتے تھے یہ بلدہ نے ان کو سزا دی ہے اس لیے بچ کے رہنے نکاح کرنے نکاح کرنے نکاح کرنے اور اپنے اللہ پہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں اتنی اتنی عمریں ہو رہی ہیں لڑکوں کی اتنی اتنی عمریں ہو رہی ہیں لڑکیوں کی نکاح ہی نہیں لوگ کر رہے نہیں کچھ بن لئے اپنے کچھ بننے سے پہلے کچھ اور نہ بنا چڑھیں گی کچھ بننے سے پہلے کچھ اور نہ بنا ڈالنا بھئی یہ بڑا خطرناک راستہ ہے بڑا خطرناک راستہ ہے اس لیے نکاح کرو نکاح میں بڑی برکتیں ہیں یہ تو ہم نے ہے اللہ اور اللہ کا رسول نراز ہوتا ہے تو ابا جی نک رہنا چاہیے گولی مارو اس نک کو جب مشکلہ لاتا آتے ہیں تو وہی رشتہ دار جن کو خوش کرنے کے لئے شادی پہ ہم نے لاکھوں جاڑے ہوتے ہیں آتا ہے کوئی آپ خبر لینے آپ کی وہ بھائی جس کے دروازے پہ جاؤ وہ بچے کو کہہ دیتا کہ ہکار کوئی نہیں ہے کیا اسی طرح نہیں ہے کن کو راضی کرنے چلے ہو بھائی اپنے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرو سادگی لاؤ نکاح کرو ولیمہ کرو چھوڑو یار یہ ڈنگی پڑھیں گی ادھر ادھر کی رسم میں بڑا سادہ سا اپنے بچوں کا یہ کوئی نہیں یہ نہیں راضی ہوں گے بھائی اپنے رب سے راضی نہیں ہے یہ رب کے رسول سے راضی نہیں تم ہی نے راضی کر لوگے ان لوگوں کو انہوں نے نہیں راضی ہونا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ان چند سالوں میں کہ جناب بڑے بڑے ان کے اچھے علاہ تھے یہ بھی کر دے وہ بھی کر دے جب اللہ آت خراب آئے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے اس لئے نکاح کرو اپنی بچوں کا اپنی بچیوں کا نکاح کرو اور ہمیشہ یہ بھی ایک رشتے نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے ہر بندہ کہندہ جناب میری تین وزیراعظم دہ رشتہ ہے نہیں بھائی نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین نکاح ہو ہے جو دین دیکھ کے کیا جاتا ہے اچھا بچہ مل جائے نیک ہو سالے ہو اس کی آمدن کم ہو نکاح کرو بھائی انشاءاللہ اگر مقدر میں ہوگا یہ مقدر کی گیمیں ہیں یہ مقدر کی کھیڑ ہیں اس پاسے نہ پڑھو کے جناب یہ ایک رشتہ نہیں آ رہا یہ پیچھے سے پوری گیم چلائی گئی ہے کیا منڈے نکمے کر چڑے نے کڑیاں لائک کر چڑی ہیں اور اب آلی ہے بچیاں ایم میڈ سے نیچے ہے کوئی نہیں تو منڈے سارے میرے آرمیٹرک فیل گیم چلی ہے نا پیچھے سے آپ کو نہیں اس گیم کا پتا کوئی ہے یہ گیم چلی ہے بقاعدہ منڈے فیل کرو کڑیاں پاس کرو اب آل کے آئے منڈے انپڑت گریبا کڑیاں بڑی پڑی نہیں اب رشتہ کہاں سے ملے اب کہاں سے میل ملے لیکن نہیں جیسے مقول رشتہ ملے دیکھو نا آئے 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 قربان جاؤں میرے نبی پہ جب حضرت فاطمہ کہاں کہاں سے رشتے نہیں آئے حضرت فاطمہ کے لیکن میں عدو نرض کروں گا مولا علی کے پاس سوائے فقیری کے تھا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے لیکن کیا تھا حضرت مولا علی یہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے علی میں نے حضور نبی علیہ الصلاة والسلام کو کہتے سنائیں کہ علی کا مقام میرے ہاں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کے ہاں ہے دیکھو نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بھئی وہی سننا تم بھی ادا کرو حضرت میں نہیں کہتا لیکن اچھا رشتہ مل جائے نکال